اسلام علیکم جب میں چھوٹا تھا تو میری امی اکثر مجھ سے کہا کرتی تھی کہ بیٹا جو باقی بچے ہیں وہ جو ہارڈ ورکنگ ہیں جو ویلیجی لیول پہ ہوتی ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں وہ لکڑیاں بھی لے آتے ہیں وہ فصلے وغیرہ بھی کھاٹ لیتے ہیں لیکن آپ اتنے ایکسپورٹ نہیں ہو آپ یہ کام نہیں کر سکتے اب یہ بات دو ہزار کی ہے دو ہزار ایک یا دو ہزار دو کی ہے اور اس وقت جو ہارڈ ورکنگ تھی جو فیزیکل ورک تھا اس کا ایک دور چلا آرہا تھا کہ وہی شخص سپیریئر ہے اچھا ہے جو فیزیکل ورک کر سکتا ہو جو ہارڈ ورک کر سکتا ہو اور ان بچوں کے مائی بھی فخر محسوس کرتی تھی جن کے بچے اس قسم کے کام میں اچھے ہوا کرتے تھے دور چینج ہوتا جاتا ہے وہ دور جس میں ایک مزدور کے اہمیت ہوا کرتی تھی ایک مزدور جو اچھے طریقے سے مزدوری کر سکتا تھا اس کو ایک سپیریئر سمجھا جاتا تھا اب دور آگیا ہے کہ ہارڈ سکل کا کہ آپ کو کسی خاص پروفیشن میں آپ کو سکلز پہ اچھی طرح عبور حاصل ہے آپ اچھی طرح ماہر ہیں وہ جو مزدوری تھی وہ جو ہارڈ ورکنگ تھی فیزیکل ورکنگ تھی اس کو مشینری نے ریپلیس کر دیا ہے اتنی بڑے سارے پروجیکٹ آپ کے سامنے ہو رہی ہوں گے آپ اپنے ایریا میں دوڑا ہیں اس نظر تو بہت بڑے بڑے پروجیکٹ ہو رہی ہوں گے آپ دیکھیں وہاں پہ کوئی مزدور آپ کو نظر نہیں آیا گا وہاں پہ مشینری ہے جو لگی ہوئی ہے اور مشینری کو چلانے کے لیے ایک اپریٹر انہیں رکابہ ہوتا ہے اور وہ اپریٹر جو ہے وہ سینکڑوں مزدوروں کا کام کر رہا ہوتا ہے وہ ایک ہارڈ سکل کا بندہ ہے جو وہ کام کر رہا ہے اب جس طرح مزدوری ہے جو ختم ہوئی ہارڈ سکل آگئے ایک مشینری آگئی لیکن دور پھر بھی تیزی سے بدلتا جا رہا آگئے اسپیشلی جو چینجز کئی سال بعد آنا تھی وہ کووٹ کے پنڈامک نے بہت ارلی کر دی وہ چینجز ابھی سے ہونا شروع ہو گئی ہیں اٹیفیشل انٹیلیجنس اور جو فائیو جی ہے یا سکس جی ہے ان کے ایک ایسا دور آ رہا ہے کہ جتنی بھی ہمارے ہارڈ سکلز ہیں جتنی بھی فیزیکل ورکنگ ہیں وہ سارے اہستہ اہستہ ختم ہو رہے ہیں ہارڈ سکلز میں مثال کے طور پر میں ایک ڈرائیور کی بات کرتا ہوں یا میں ایک مشین اپریٹر کی بات کرتا ہوں تو اس وقت تو وہ ٹھیک ہے سپیریئر سمجھا جا رہا ہے اس کو مارکیٹ میں ایکسپٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ مشینری کو اپریٹ کرتا ہے یا پھر وہ گاڑی کو اپریٹ کرتا ہے لیکن اٹیفیشل انٹیلیجنس اور جو فائیو جی سکس جی ہے وہ تو اٹیفیشل الگوریتم سے ریپلیس کر رہی ہے آٹومیٹڈ گاڑیاں آ رہی ہیں ایسی مشینری جو ہے وہ تو آٹومیٹیکلی کنٹرول ہوگی کوئی روبوٹیک سسٹم اس کو اپریٹ کرے گا تو اس کو مطلب یہ ہے کہ جس طرح مشینری نے فیزیکل ورگ کو ریپلیس کیا اسی طرح جو اٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یا جو آنے والا روبوٹیک سسٹم ہے وہ ہارٹ سکلز کو بھی ریموو کر دے گا اب یہاں پہ ایک بات ہے کہ ہمیں کونسی سکلز ہیں جو چاہیے جس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے اور سپیشلی ہمیں اپنی بچوں میں کونسی ایسی سکلز ڈیورپ کرنی چاہیے تاکہ وہ مستقبل میں ان کے کام آئے ورلڈ اکنامک فورم ورلڈ اکنامک فورم والے سجیسٹ کرتے ہیں ان کی کوئی ریسرچ ہے کہ دو ہزار پچیس میں کچھ فیفٹین ایسی سکلز ہیں جو ریکوائٹ ہوں گی جو ٹاپ ٹرینٹ ہوگا اور ان لوگوں کو جاب مل سکیں گی جو وہ ان فیفٹین سکلز بھی پورا اترتے ہوں اب وہ فیفٹین سکلز کیا ہیں ان فیفٹین سکلز کو اگر آپ کیٹیگرائز کریں کہ ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں آپ اس کو کریں تو اس میں سب سے جو پہلا آتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ انیلیٹیکل سکلز ہیں پرابلم سالونگ سکلز ہیں کلابوریٹیو سکلز ہیں اور اس کے علاوہ تکنالوجی استعمال کرنا اور نیو تکنالوجی کو انویٹ کرنا اس قسم کے سکلز شامل ہیں تو یہ وہ سکلز ہیں جو ہر بندے کو چاہیئے کہ وہ ان پر کام کریں وہ ان کو سیکھیں کیونکہ جو پرانی سکلز ہیں وہ تو ایست ایست ختم ہوتی جا رہی ہیں اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان سکلز کی ضرورت باہر باد میں نہیں رہے گی یعنی میں مثال دیتا ہوں کہ پہلے گاڑیوں کے میکینک ہوا کرتے تھے وہ گاڑیوں کو ٹھیک کیا کرتے ہیں لیکن اب جو نیکسٹ اٹومیٹک گاڑیاں آ رہی ہیں الیکٹرسٹی پر چلنے والی گاڑیاں آ رہی ہیں تو وہ اتنے سارے جو مستری ہوا کرتے تھے کہ یہ الیکٹریشن ہے یہ میکینک ہے اور یہ جو ہے وہ ایڈیٹر وغیرہ کا کام کرتے ہیں تو وہ سسٹم اس میں ختم ہوتے جا رہی ہیں اور وہ اٹومیٹکلی کریکٹ ہونے والی گاڑیاں ہیں یا پھر یہ کہ ایک خاص ایکسپرٹ بندہ جو ہے وہ اس کو ٹھیک کر پائے گا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو نیو سکلز ہیں جو ہر شخص کو چاہیے ہیں اسپیشلی ان لوگوں کو چاہیے ہیں جو گریجویٹ ہو رہی ہیں جو ابھی انیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں انیورسٹیز فارے ہو کر انہوں نے مرکیٹ میں جانا ہے تو آپ کے لئے وہ سکلز کونسی ہیں جس کو آپ ہر صورت لرن کریں گے آپ نے ان کو لرن کر کے آگے جانا ہے اور اگر آپ کو یہ سکلز آتی ہوئیں تو تب ہی جا کے آپ کو کوئی کمپنی یا معاشرہ ایکسپٹ کرے گا تو یہ سکلز پہ ضروری ہے کہ کام کریں آپ ان کو کیسے سیکھا جا سکتا ہے ان پہ ہم کیسے کام کر سکتے ہیں ان پہ انشاءاللہ میں ایک سیریز میں بناوں گا آپ اس کو دیکھتے رہا کرنا لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ سکلز کون کونسی ہیں جو پہلی سکل ہے وہ ہے کہ انیلیٹیکل تھنکنگ اینویشن اب انیلیٹیکل تھنگ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈیٹا کا ریسیب ہونا اور اس کی اگینسٹ کسی انفرمیشن کا جنریٹ ہونا یعنی کہ ہم کسی کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں یا کچھ بھی ہم محسوس کرتے ہیں اور اس کی ردعمل میں جو ہم اپنا ڈیسیزن دیتے ہیں وہ انیلیٹیکل تھنکنگ ہے انیلیٹیکل تھنکنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں انپٹ ملی ہے یا جو ہم نے کوئی ڈیسیزن لینا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو ہم ہر اینگل سے پر کی اس کے بعد ہم کوئی اپنے ڈیسیزن دیں اس کے بعد ہی ہم کوئی ایکشن دیں انیویشن کا مطلب نیو آجیا کے ساتھ آنا ایکٹیو لرننگ اور لرننگ سٹرٹیجیز یہ تو بہت ضروری ہے لرننگ کا مطلب صرف بلکل نہیں ہے کہ آپ کالج لیول پہ سکول میں آئیں کالج میں آئیں یویسٹی لیول پہ ہیں وہاں پہ آپ سیکھ رہے ہیں لرننگ اینڈ تک چلتی رہتی ہے آپ ایک ٹکنالوجی پہ کام کریں پوچھیں جو جاتی ہے دوسری ٹکنالوجی پہ کام کروگے اس کو اپنے لرننگ کرنا ہوگا کلابوریشن کے لیے آپ کو کچھ لڑ کرنا ہوگا کمیونکیشنز جو ہے ان پہ اپنے کام کرنا وہ لرننگ کرنا ہوگا جس کسی نئے ماحول میں آپ کو دلنا ہوگا وہی لرننگ کرنا ہوگا تو یہ ایسی باتیں ہیں جو مسلسل لرننگ کی جاتی ہیں سیکھی جاتی ہیں کمپلیکس پرابلم سالونگ ہے کہ اگر کوئی کمپلیکس مسئلہ آپ کے پاس آ جاتا ہے اس مسئل میں آپ کس طریقے سے ایک اچھے سلوشن کی طرف پہنچ سکتے ہو یعنی کہ میں آپ کو ایک مثال دے سکتا ہوں کہ فر ایسیمپل محمد علی صدبارہ اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ کی ٹو پہلا پتا ہوگئے وہاں پہ بھی اس قسم کی سکلز آپ کو چاہیئے ہوتی ہیں کہ ایک خاص آپ کو ویدر ونڈو ملتی ہے اس میں آپ ٹریول کرتے ہو پھر ڈیسیجن کرتے ہو کہ مجھے جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے اور اگر موسم بگڑتا ہے اس کے علاوے کو مسئلہ ہوتا ہے پھر آپ کو ڈیسیجن لینا پڑتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے تو یہ کمپلیکس پرابلم سالونگ سکل ہے جو ہر کسی کے پاس ہونے چاہیے کریٹیویٹی ہے اوریجنلیٹی ہے انیشیٹیو ہے اب کریٹیویٹی کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ایک پہلے سے کاروبار چل رہا ہے آپ اس کو دوبارہ سے چلائیں یعنی کہ فیس بک ایک آئیڈیا تھا جو آیا ورٹس اپ لنگ ڈین وغیرہ یہ آئیڈیا تھے جو آئے اب اسی آئیڈیا کو دوبارہ لے کے آنا یہ کوئی کریٹیویٹی نہیں ہے یہ کوئی انہویشن نہیں ہے یہ جسٹ کوپی ہے کوئی نیا آئیڈیا لے کے آنا یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوبر والے ایک نیا آئیڈیا لے کے ہے فیس بک والے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیا آئیڈیا لے کے ہے گوگل والے ایک نیا آئیڈیا لے کے ہے یہ نیا آئیڈیا لے کے آئے ہیں تو ان کا آئیڈیا اتنا چلا ہے اگر اسی کو بھی دوبارہ ریپیٹ کرتا ہے تو لازمی بات ہے وہ تو نہیں چلے گا اس کے علاوہ جوگلی سکیل ہے وہ لیڈرسپ اور سوشل اینفلنس کی ہے جب آپ مرکیٹ میں جاتے ہو یا ویسے بھی مرکیٹ کے علاوہ بھی آپ جہاں بھی ہوتے ہیں تو لیڈرسپ کی جو کولٹیز ہیں وہ بہت ضروری ہیں کہ آپ ٹیم کو اچھے طریقے سے کس طرح مینیش کرتے ہو اگر آپ ٹیم کو مینیش نہیں کر پائیں گے جو کلابوریشن ہے یا جو سوشل اینفلنس کا ایک فیکٹر ہے وہ آپ میں نہیں ہے تو ٹیم کو نہیں لے جا کر پائیں گے اور جو ایک ٹاسک آپ کو کرنا ہے وہ اس آپ ٹاسک کو نہیں کر پائیں گے ٹکنالوجی یوز ہے منیٹرنگ بھی ہے کنٹرول بھی ہے آپ کو پتہ ہے آپ نے بگ ڈیٹا کا ورڈ سنا ہوگا کہ جو بلین آف ڈیوائسز ہیں وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹیرابائٹ آف ڈیٹا پروڈیوز کر رہی ہیں تو یہ اتنا سارا ڈیٹا ہے ایک تو اس کا کنٹرول بھی ضروری ہے یہ سکلز آپ کے پاس ہوں ٹکنالوجی کا یوز کرنا کہ ٹکنالوجی کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ہو آج کے دور میں آپ جس بھی شعبی میں ہیں تو وہ سوچ آیا ہے اگر آپ ٹیچر ہیں تو جو ٹکنالوجی کے استعمال کر سکتے ہیں ممبیل کے استعمال کر سکتے ہیں تو وہ آسانی سے اپنا کام کر لیتے ہیں اور جو نہیں کر سکتے تو لازمی بات ہے ان کو ایشو کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر آپ کسی اور شعبی میں آپ حیرت میں بھی ہیں تو وہاں بھی بھی یہ سسٹم آٹومیشن کا آگیا ہے تو اگر جو ٹکنالوجی کے ساتھ چلنے والے بندے تھے تو وہ آسانی سے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں اور جو ٹکنالوجی کے ساتھ چلنے والے بندے نہیں تھے تو وہ نہیں چل پائیں گے وہ ساتھ کم نہیں کر پائیں گے تو ان کے لیے جاب جو ہے وہ بہت مشکل لگے گی اس کے علاوہ یہ ریزیلین ہے سٹریس کنٹرول ہے اور فلیکسیبیلیٹی ہے یہ ایک ایسا آپشن ہے جو ہم لوگوں میں بہت کم ہے رییکشن دے دیتے ہیں کوئی فلیکسیبیلٹی نہیں ہے اور ہم کی خاص انداز سے ہمیشہ سوچتے ہیں اور کی خاص انداز سے ہم ریپلائی بھی کرتے ہیں تو یہ جو ایک سکل ہے کہ ریزیلینس ہو تھوڑا کچھ برداشت کرنے کا انسان کے اندر کوئی مادہ ہو اور ڈیریکٹلی ریسپونس بنتا نہ دے تھوڑا سا سوچیں فلیکسیبل طورہ سا ہو فلیکسیبل ہی زندگی میں معاشرے میں بہت زیادہ ضروری ہے ریزننگ ہے اور پرابلم سالونگ اور جو آئیڈییشنز ہیں وہ ہیں ریزننگ بہت ضروری ہے میں اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں کہ ایک غلط بات ہوتی ہے اور اس کو ایسے پہلا دیا جاتا ہے کہ اس کو کوئی تکی نہیں ہوتی بس لوگ پڑھ لیتے ہیں شیئر کر دیتے ہیں کہ واقعی یہ سچ بات ہے اسی طرح ایک آئیڈیا تھا جس کو بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا تھا چودہ پندر ایسے سال پرانا اب وہ جو مشینری شیئر کی جاری تھی اور اس کو حضرت ایشہ رسی اللہ تلانہ سے جوڑا جا رہا تھا اس کی انوینشن اٹھارہ سو ہمیں ہوئی ہے تو کہیں پانچ سو صدی اور چھے سو صدی اور کہیں اٹھارہ سو کوئی تکی نہیں بنتا لیکن ہم ریزننگ ہم میں نہیں ہوتی ہم اس چیز کو شیئر کر دیتے ہم ریزننگ نہیں کرتے موسٹرل انٹیلیجنس بہت ضروری ہے جس طرح میں نے ابھی بات کی کہ ہم ڈیریکلی ریسپونڈ دے دیتے اس سے پہلے ہمیں کچھ سوچنا چاہیے کہ کام ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس کے بعد ہمیں اس قسم کے کام کرنے چاہیے ٹرابل شوٹنگ انیوزر ایکسپیرینس ہے یہ بہت ضروری ہے اور سرویس ارینٹیشن ہے سسٹم انیلیسیس انیواریشن یہ ایسے چیزیں ہیں جو زیادہ تر آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں لیکن یہ چونکہ ٹکنالوجی ہے اور جس شوی میں ٹکنالوجی کا آپ کے استعمال کرنا آنا چاہیے تھا تو یہ بہت ضروری ہے اس کے علاوہ نیگوشیشن ہے یہ بھی لیڈرشپ میں آتا ہے کہ آپ نیگوشیٹ کر سکیں بات کر سکیں یہ ایسے سٹ اف سکلز ہیں جو ورلڈ اکنامک فارم کہتا ہے کہ دوہزار پچیس میں یہ ٹاپ پر ہوں گے اور انہی لوگوں کو جاب مل سکیں گے جن میں سکلز ہوں گے تو یہ سکلز ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں کیسے ان پر کام کر سکتے ہیں کیسے سٹ اپ بائی سٹ اپ کام کر کر کے ہم ان کو سیکھ سکتے ہیں تو اسی کو آگے لے پہ میں ایک ایک سکلز کو اٹھاؤں گا اور ایک ایک سکلز پر بات کروں گا میں بھی یہ سکلز سیکھوں گا اب بھی میرے ساتھ آئیں اب بھی میرے ساتھ سیکھیں تاکہ جو سکلز ہیں جو آنے والے دور کو چاہیے وہ ہمیں ہر صورت اور لازمی موجود ہوں کہ ہماری زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں بہتر بنانے کے ساتھ ہمیں اچھی انکم بھی رہ سکتے ہیں